پہلا سوال اور اس کو سپورد نار کر دیا جائے مذہب میں کوئی ایسی گنجائش ہے میں اصولی باتیں آپ خدمت محرس کر دوں چونکہ یہ سارے سوالات یہ ایک ذہنی پس منظر ہے جس سے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے دین میں میں نے بہت دفعہ یہ توجہ دلائی ہے کہ دو طرح کی چیزیں ایک وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ممنوعات کو بیان کر دیا جن کو ہم کہتے ہیں حرمتیں اللہ تعالیٰ کی جیسے قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ پانچ چیزوں کو حرام کر دیا ہے فواہش کو حرام کر دیا ہے شرک کو حرام کر دیا ہے حق تلفی کو حرام کر دیا ہے جان مال عبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کر دیا ہے بدد کو حرام کر دیا ہے یہ حرام ہے ان میں سے کسی حرام کا ارتکاب یا کھانے پینے کی چیزوں میں جو حرمتیں قائم ہیں ان میں کسی حرام کا ارتکاب اگر کرنا ہو تو اصول بیان کیا ہے کہ جان پر بنانی چاہیے اور جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ اللہ من استر را یعنی آدمی اس حد تک مجبور ہو گیا کہ اس کے لیے بسد رمک اب استعمال کرنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے اس پر بھی شرط لگا دی ہے کہ غیرہ باغن والا آدم چاہنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے حدود سے آگے بڑھنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہے حرمتوں کے بارے میں اس کے بعد دوسری چیز میں آئیے دوسری چیز ہے اللہ کی عبادات اور اللہ کے سکھائے ہوئے آداب عبادات آپ جانتے ہیں کہ نماز روزہ یہ چیزیں ہیں اس میں استثناء کی بنیاد استرار نہیں ہے اس میں استثناء کی بنیاد عسر ہے یعنی کسی عبادت کو ادا کرنے میں غیر معمولی مشکت ہو گئی جیسے کہ روزہ کے بارے میں یہ کہا کہ تم مریض یا مسافر ہو تو رخصت ہو جائے گی ان کو بات کے دنوں میں پورے کر لینا ظاہر ہے کہ وہ ایک مثال دے دی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ استثناء کا باعث بنتی ہے آگے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادات میں یرید اللہ بکم الیسر والا یریدو بکم الاسر اللہ آسانی کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا اس وجہ سے عبادات میں اصول کیا ہے کہ مشکت غیر معمولی ہو جائے تو متبادل صورتیں اختیار کرتے جاؤ متبادل صورتوں کی مثالیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی یعنی آپ کسی موقع پر دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے اور آپ دیکھیں وہ صرف یہ نہیں کہا پانی نہیں ہے مریض ہیں پانی کو استعمال کرنا موضوع نہیں ہے مسافر ہیں پانی تو ہے پاس لیکن تھڑ جائے گا کم پڑ جائے گا آپ اسے پینے کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہتے ہیں تینوں چیزوں کو بیان کر کے یہ کہایا کہ تیمم کر لو جب آپ دیکھیں کہ تیمم میں آپ کسی عضو کو دھونی رہے ہیں بس ایک اشارہ کر دیا ایک شبی صورت قائم رکھی تاکہ اس کی یاد قائم رہے ایسے ہی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں جرابوں پر مسے کی اجازت دے دی اسی پر قیاس کرتے ہوئے نماز میں آپ دیکھئے کہ نماز آپ جمع کر لیں آپ قصر کر لیں اس طرح کی صورتحال میں اور پھر آپ دیکھیں کہ خود رسالت معاف کی موجودگی میں نماز پڑھنے کی ایک دوسری حیعت بتا دی اچھا یہ صورت بھی نہیں ہے اگر تو بکرا میں یہ بتا دیا کہ پھر اجانا اور رکبانا یعنی اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ کھڑا ہونا ممکن نہیں جماعت کرانا ممکن نہیں ہے تو پھر تم پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو پھر تم سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو اس سے یہ بتایا کہ عبادات کے معاملے میں استثناء کا اصول اسر ہے غیر معمولی مشکت کا پیدا ہو جانا اس وقت جو مسئلہ زیر بیعث ہے اس میں اسر کا سوال نہیں ہے زندگی خطرے میں پڑھ رہی ہے یعنی صورتحال استرار کیا گئی ہے عبادات میں تو آپ مشکت کی بنیاد پر متبادل صورت میں جانے حق رکھتے ہیں اللہ نے اس کی اجازت دیئے اسی کا دوسرا پہلو ہے آداب آداب میں نے اس کے لئے رسوم و آدابی کا لفظ اختیار کیا ہے کہ ہم اپنے مردوں کو ایک خاص طریقے سے دفن کرتے ہیں ان کی تجہیز کرتے ہیں ان کی تدفین کرتے ہیں عام حالات میں اس کا پورا احتمام کرنا چاہیے ہمارے پیغمبر نے کیا ہے کسی طریقے سے صحابہ اکرام نے کیا مسلمانوں کی روایت رہی ہے عام حالات میں ایسے ہی ہوگا لیکن یہ آداب ہی ہیں جہاں ان پر عمل کرنے میں استبعاد پیدا ہو جائے مشکل پیدا ہو جائے ایسی مشکل پیدا ہو جائے جیسی کہ آپ اس وقت مثال دے رہے ہیں تو یہ آداب اٹھ جائیں گے اس کی خود رسول اللہ کے دمانے میں مثال موجود ہے میں نے اپنی کتاب میں میزان میں اس کا ذکر کر دیا ہے کہ اہد کے بعد چونکہ بہت لوگ شہید ہو گئے تھے ان کو اٹھانا ان کو لے جانا ان کو نہلانا ان کو تجیز تکفین کرنا ممکن نہیں تھا اسی طرح دفن کر دیا گیا یعنی یہ ہوا اس سے غلط لوگوں نے استضلال کر لیا کہ یہ شہداء کے بارے میں کوئی قائدہ ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر باقی موقعوں پر بھی یہی کیا جاتا تو ایسا نہیں ہوا تو اس سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جہاں تک اللہ کی حرمتوں کا تعلق ہے ان میں استثناء استرار کی بنیاد پر ہوگا یعنی جان پر بنائی عبادات میں اور عداب میں مشکل پیدا ہو گئی مشکت پیدا ہو گئی البتہ اس کا فیصلہ فورا نہیں کر لینا چاہیے اچھی طرح غور کرنا چاہیے واقعی مشکت ہے واقعی ناقابل تحمل ہے واقعی یہ چیز لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن جائے گی اگر آپ کا اس پر اتمنان ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں یہ اللہ کے دین کو معطل کرنا نہیں ہے اللہ کے اپنے ہوئے سکھائے ہوئے طریقے کی پیروی کرنا ہے ایسی باتیں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں چوروں کے ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ تو بچارے بھوکے تھے کہت پڑا ہوا تھا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خود دین کا حکم یہی ہے کہ آپ نے جب کسی کو صدا دینی ہے تو آپ اس کے احوال دیکھیں گے پہلے تو اسی طرح آپ جب دین کے آداب کی پیروی کرنے کے لیے کہیں گے تو احوال دیکھیں گے اسی طرح کی صورتحال مسیحیوں نے پیدا کی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو آپ اس کا خطنہ کریں ہمارے ہاں جو تطہیر کے آداب ہیں وہ بتائے گئے اب یہ لوگ جب فلسطین سے نکلے اور انہوں نے رومیوں کے ہاں جا کر دعوت دینا شروع کی تو لوگوں کے خطنے کروانے شروع کر دی تو اب بڑی عمر میں وہ چیز متعلق نہیں ہوتی اسی طرح کی صورتحال ہمارے ہم بعض لوگ پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں دوسری تیزیں دیکھ رہے ہیں دین بھی لیکھیں یعنی یہ دیکھیں کہ کہیں شرک اور توحید کو تو آپ ایک چھت کے نیچے جمع نہیں کر رہے ہیں یہ ہر آدمی مانے گا سوال یہ ہے کہ کیا میں یہ گوارہ کرلوں گا کہ ایک ڈاکہ ڈالنے والا جو ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیان تو جس طرح یہ چیزیں قابل نفرت ہیں دینی لحاظ سے شرک اور توحید کا معاملہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے لیکن ایک عورت کی کسی مرک سے شادی ہوئی وہ ایمان قبول کر لیتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ فوری طور پر نگاہ ختم کیا جائے تو اصل میں ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ دعوت دے پیغام پہنچائے اور اسی جگہ پہ رہ کے اپنی بات بیان کرتی رہے رسالت معاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم ہے کہ ایسا نہیں کیا اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ منکرین کے معاملے میں عذاب کا فیصلہ نہیں ہو گیا جب وہ فیصلہ ہوا تو پھر یہ کہا کہ اب نکاہ بھی توڑ دیے جائے تو یہ طریقہ ہے جو دین میں ہمیں بتایا گیا ہے تو آپ کے تمام سوالوں کا جامع جواب یہ ہے کہ عبادات میں ان کا مقام قائم رکھتے ہوئے متبادل صورتوں کی طرف جانا چاہیے آداب کا آخری یہ آداب ہیں سب کے ساتھ آداب کا آخری درجہ میں لحاظ رکھنا چاہیے لیکن یہ اس وقت اٹھ جاتے ہیں جب لوگوں کے لئے کوئی خطرہ بن جائے جب یہ بہت زیادہ مشکت کا باعث بن جائے جب ان پر عمل کرنا ممکن نہ رہے